اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو بیک می چینل جی بی منٹور اور میں ہوں آپ کا دوست افضال جو یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب انسپیکٹر یا ایس ایچو کس طرح بانتے ہیں ابھی ایک نوٹیفکیشن آیا ہے آجی کی طرف سے کہ تمام ظلہ میں ایک لیڈیز جو ہیں وہ اس کو ایس ایچو ضرور لگانا چاہیے تو اس کا طریقہ کر یہ ہے کہ آپ نے پیٹی ایس ای کے طروب بڑھتی ہونا ہے ایج آپ کی پچیس سال ہونی چاہیے انتلیم آپ کی گراجویشن ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ جی آپ کی ہائٹ پانچ فٹ سات ایچ ہونی چاہیے اور جو نظر ہے وہ سکس بائی سکس ہونے چاہیے یہ میڈیکل آپ نے نظر کا اور ہائٹ کا اور چیسٹ کا جو ہے وہ سیم ہے وہ یہ آپ نے کسی بھی اپنے جو ڈی ایچ کیو ہے وہاں سے فیزیکل اپنا وہ پر فارما سٹیفکیٹ بنوالن ہے اور وہ پیٹی ایس ای کی ویب سیٹ بھی آپ نے اپلوڈ کر دینا آپ کوئی فیزیکل نہیں ہوگا آپ کا ریٹن پپر ہوگا مقابلے کا امتیان ہوگا اور ویکنسیاں اتنی زیادہ نہیں آتی اوپر میرڈ میں بہت مشکل پچاس آٹھ اتنی ویکنسیاں پورے پنجاب میں آتی ہیں بعض کار تو اتنی بھی نہیں آتی سروس کوٹا بھی ہوتا ہے تو اس میں سب انسپیکٹر آپ ای 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 ڈیریکٹ بڑھتی ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے دو سال تک ٹریننگ کرنی ہو اس کے بعد اپنے پروموشن کے لیے جو ہے پنجاب کان سٹیبری جو ہے وہ گزارنی ہے اس کے بعد آپ ای ای سی بن جاتے ہیں یا سوری سب انسپیکٹر بن جاتے ہیں سب انسپیکٹر بننے کے بعد آپ زلہ میں جاتے ہیں زلہ سے جب جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو ڈی پیو آپ جو ہیں آپ کی کارکردگی دیکھ کر آپ کو ایس ای چو لگا دیتے ہیں یہ طریقہ کار ہے ایس ای چو بننے کا باقی اگر آپ کہیں کہ یہ میک مانا جو ہے وہ نہیں ویکنسیاں آتی ٹھیک ہے میک مانا خود نہیں بڑھتی کرتا پی پی ای سی اس کو بڑھتی کرتی انٹرویو لے کے لڑکے تو پھر آپ کو ڈی پی آفیس بیجا جاتا ہے اور اس کا طریقہ کار آگی جو ہوتے ہیں یہ ریجن وائز ہوتے ہیں پورے پنجاب میں ان کی کہیں بھی ڈیوٹی لگائی جاتا ہوتی ہے ٹھیک ہے کھانے کے پھر بادشاہ ہوتے ہیں اور پولیس آرڈر پولیس لا یہ وہ سارا کچھ ان کو ٹریننگ میں سکھایا جاتا ہے ملتے ہیں یہ ناکشہ اپڈریٹ میں اوکے اللہ فلیس ملتے ہیں